میرے پیغمبر دی زندگی دے دو سفر میں توجہ میرے وال ایک سفر میراج دے ایک سفر ہجرت دے اور بھی بے شمار سفر میں میراج دے سفر دا ساتھی جبریل بنے ہیں تے ہجرت دے سفر دا ساتھی صدیق بنے ہیں میراج دے سفر دا ساتھی نبی دے دروازے تے چل کے آئے ہیں تے نال اے وی گل کہیے اللہ میں تیرے نبی نو اپنے کندیاں تے اٹھا کے لے آگا جبریل دا چھے سو پارے فرمایا جبریل تیرے اندرنی ہمت تے جرت نہیں کہ تُو نبوت دا وزن اپنے کندیاں تے اٹھا لے اے جرت مل سکتی ہے اے شاد باپ صدیق نو مل سکتی ہے اوہ وے اہلہ گارے سور کی تے وے تے اے جبریل موڑ تک گیا اے صدیق توڑ تک گیا جبریل نے صدرت المنتحہ پہ ساتھ چھٹ دیتا ہے اگے میں نہیں جا سکتا اللہ نے دسیا جیڑی عظمت میں بشر نو عطا کی تی ہے اوہ نوریا نو عطا نہیں کی تھی اور جتے بشر پہنچیا ہے اوہ تھے نوری ایک گال دوسری گال ابو بکر صدیق نو جدو دسے آقا نے فرمان لگے صدرت المنتحہ تے جبریل ساتھ چھٹ گیا ہے ابو بکر اندرے محبوب جی کہتی جبریل دی جگہ تے صدیق نو مر جاندہ تھا انو کلیاں نہ چھٹ دا کیوں کہ ابو بکر نبی دی بھی سا لیست رہی ہے جو میں دو دچ پانی پائیے نا تو دو داندہ پانیاں نکل جا پانیاں دا ددہ رہن دے جدو تینو کرائی چھپا کے آگتے رکھا جائے گا میں سر جانگا تینو سرن نہیں دیا گا ابو بکر اندرے محبوبہ میری مثال پانی چھٹ دو دور کی ہے صدیق خود مر جائے گا تینو کنڈا نہیں چھپر دے گا اور پھر مثالہ کئی موجود نے کہ نبی علیہ السلام نے مشرقی نے مکہ مار دینے پھر ابو بکر اتھے ہی جا کے نہیں دیکھتا ہے اتھے ہی جا کے دیکھتا ہے اور میں ایسے بندے نو ماراں دے جرا کہیں دا ہے میرا اللہ میرا رب میرا رب میرا اللہ ہے انہوں مار رہے اور انہیں مار کھا دی بھی ہوش ہو گئے کار لٹایا گیا ہے مات دودہ پیالہ لے کے کھڑی یہ پتر نو ہوش آئے گی میں پلانے ہیں تے ابو بکر نو ہوش آئے گی میں پلانے ہیں پتر دودھ پیلا ہے بڑیاں تے انہوں چوٹان لگی آنے ہیں بڑا خون تیرا بگیا ہے تے ابو بکر کی آنے ہیں امی دودھ پچھے کر لے ہیں منو محمد دا حال تے دس کیے بلکہ اکر ویچ ابو بکر آنے ہیں اممہ پچھلی گلی چیک ماں ہیں جدہ نہ امی جمیل ہیں او دے کو پتا کر کے آ میرے محبوب کی تھے امی جمیل نے جا کے پوچھیا ماں نے پتھلی زمین تے چلکے گئی بڑری ماں امی جمیل نے نہیں دیسیا فرمایا انہوں بلا کے لیا ہو بلا کے لیا اندھا گیا امی جمیل ابو بکر نو اگے ہو گیا انہوں نے تیری والدہ بڑا اسرار کر دی داستے فرمایا داستے فرمایا ماں محمد رسول اللہ دارِ ارکم چے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی ایک کا تمہ جمیل تے کندے تے رکھی ہے ایک کا تمہ دے کندے تے رکھی ہے تے پیر زمین تے کسیڑ دے جا رہے ہیں آپ دارِ ارکم چے داخل ہوئے ہیں نا اندھرے کلو مصیبت انباد کا جلالو اے میریا محبوبات تیرا چینا دیکھ لیا ساری زندگی تے دکھی پول گئے ہیں صدیق نو اہمیں گالا نہ دے ہو وہ بول دے نہیں صدیق دی صداقت تے شک نہ کرو میں اگلے دن بھی کراچی کیا سی ہور بھی دیگر مداف آ چکے کیا سی میں کہا ہی دنیا دے اندر کوئی مائلن لال جمع ہے صرف صدیق دا ایک چوڑ ثابت کر دے صرف ایک چوڑ کہ صدیق نے اپنی زندگی دے اندر ایک چوڑ بولیا رب نے تو عوضوں نے ہی صدیق دا چھپایا جدو کافرہ اور یہودیاں نے عالم نو تھپڑ مارے ہیں تو او کے ساس رہنواز سے آ رہے ہیں فرمایا ابو بکر گواہ ہے ابو بکرہ نے محبوبہ گواہ دیکھونی ہی میں کلائی سا تو اے یہودی سا نا اہے تے انکار کر رہے ہیں تو ارشاہ تو آواز آئی محبوبہ اگر صدیق دی گواہی میں نہ دیا قیامت تک صداقت حرف آ جائے گا فرمایا جبریل ہو نہیں جا جیڑی گال زمین تے ہونڈے یہ ای گال قرآن بنا کے میں محمد کلوی اتر تے نازل کلوی لَقَدْ سَمِعَ اللَّهُ قَوْلَ الَّذِينَ قَالُوا اِنَّ اللَّهَ فَقِيرٌ وَنَحْنُ اَغْنِيَا محبوب جی جدو انہا نے کیا سی مسلمانہ دا رب فقیر ہے اسی گھنیا محبوبہ سنت تبو ایسا سنیا ہی نہیں ایسا لکھ بھی لیا اینہ دی گل میں قرآن بنا کے لکھ کے تیرے قلبیں اتر تے نازل کارے قیامت تک لوگ عید پڑھ دے رہن دے صدیق دی صداقت دے تذکرے کر دے رہن گے سبحان اور پھر اگلی بات سنو صدیق نو صرف زمین والے صدیق نہیں آن دے امہانی اس حدیث دیا راگی نے آقا فرمان دے نے صدیق تو میں محمد بھی کہینا تو صدیق ہے عرشتہ رب بھی کہہ رہے ہیں تو صدیق ہے حضرت علی آن دے نے عرش مولاد فرشتے بھی آن دے نے تو صدیق ہے سبحان عطیق بھی یہ صدیق قرآن دے اندر ایک صورت ہے واللیلی ایزا یکشا والنہاری ایزا تفسیر خازن چیمہ میں خازن میں لکھے ہے رحمہ اللہ نے علاوہ اکرام اگر موجود ہے پڑھے آجے وہاں نے نے صورت دا نام صورت اللہیل نہیں صورت دا نام ابو بکر سے دیکھے کہ پوری صورت ابو بکر دے بارے سے نازل ہوئی رضی اللہ تعالی پوری صورت اور آج ابو بکر دے ایمان تے شاکیتہ جارے مازل ابو بکر دے بارے سے بکواس کی تھی جارے جنہا کہ سونیا مال میرا ہوئے خرچ تیرے راج کر دا رہا سلوی سا بیان کر رہے ہیں بہت عبدا مال عمر نے رکھے ابھی عمر کہیں دے نے ابو بکر ہر وار ہی وز جان دے لیکن انہی وزن دے ابو بکر نے گھٹری چکی ہے فرمایا ابو بکر کارکی چھڑ کے آئے ہیں محبوبہ تھوڑی محبت اللہ دی محبت چھڑ کے آئے ہیں باقی سارا کچھ لیند ہے دوسری بات ہے وے ان نظرو الہ وجہی رسول اللہ اکھا میریا ہون چیرہ تیرہ ہو وے تاک دہی روان فرما 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 میرے ابو بکر نے نبی نو وے کھے ہے اسے نے پیغمبر نو جمعہ پڑھا دیاں وے کھے ہے نماز پڑھا دیاں وے کھے ہے مکہ دیاں گلیاں جے چل دیاں وے کھے ہے مدینے دیاں گلیاں جے وے کھے ہے مگدے نے میرے پیغمبر نو کھانا کھان دیاں وے کھے ہے اور صدیق تیری عظمت دے کیا کہنے تو وے کھے ہے تے نبی نو اپنی گوچ لٹا کے وے کھے ہے امام ابن حجر مکی کہیں گے میں یفتہ ارکر قرآن فر رحل وے میں لگ دا سی جویں ریل جے قرآن کھلے ہے قرآن میرے پیغمبر دا سارے تیرے لبو بکر دی صدیق دی گود ہے میں قربان جوان نبی دنیا دے سفر چے جاندہ گود صدیق دی ہندی ہے نبی آخرت دے سفر چے جاندہ گود صدیقہ دی ہندی ہے ادھرو کالا ناغ ڈانگ مارے کالے نو ادھوں بھی کٹھے وارا نہیں کھا دے آج بھی نہیں کٹھے وارا کھا دے بول دے نہیں وزیر ارشانت ہے نے دو وزیر فرشانت ہے نے دو دو میں ہی نال نبی دے رہی دے تو پا میں پیٹتے پا میں بول دے تو نہیں کر سکتا نبی دے رہو دے چھو بول لو نہیں کر سکتا ادھرو کالا ناغ ادھوں دا کالا ناغ ڈانگ ماردہ ہی ابو بکردی اڈی تھے آج دا کالا ڈانگ ماردہ ابو بکردی ایمان تھے ڈانگ کھا کے بھی نا تے نبی دے چیرے تو نظرہ پچھے نہیں کی تھی ہیں پیان دیکھیں انہیں دل نبی دے نظارے کولوں راج دائی نہیں ترجمہ ہو جائے دل نبی دے نظارے کولوں راج دائی نہیں سونا ای ہو جے اج جگو جے لب دائی نہیں ساڑے نبی دی زبان ساڑے واسد قرآن کسے ہور دا بیان چنگا لگ دائی نہیں صدیق سونا یار امد می دے نال ڈانگ مارے کالا ناغ اڈی چوک دائی نہیں اے آنکھے آپ خدا جبریل تجا میرے نبی نو لے آف لگ ساجدین ایک رو کالا ناغ ڈانگ ویکھو نا نبی دے دروازے تے سارے سے آب آچا لکے آئے تے جدو حجرت دے دن نکلنا ہے اون شدیق تیرے کار نہیں ہونا تو صحاب صدیق دے کار جائے صحیح بخاری دی روایت دوپیر دا ٹیم دروازہ کرکایا کان میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم آقا اندر تشریف لیاو نا فرمایا ابو بگر تھوڑا علیدہ ہو تیرنا کوئی رازی گل کرنی ہے فرمایا جی میرے بچیاں جی بے کے کرلو مر جانگے تیرا رازہ اور نہیں کرنگے اور نبی دا پورا قبیلہ ہی ہم رازے صدیق دا پورا کان دا اور دیر حیرانگی بھی بات سنو لاہوریو وہابیو ہجرت دے دنہ کا نکلے کوئی چیز ایسی دکھاؤ جنی نبی کو صدیق دی نہ ہوئے اوٹھنی صدیق دی اوٹھنی دی مہار پکڑن والا ابو بکردہ کھلا عبداللہ بن عریق اور حیران ہو جاؤ ہجرت دے سفردہ سمان جیسے چادر چا بنے ہو چادر بھی امی عائشہ صدیقہ دے سیر بھی پھر گارے سورچ رہے حضرت ابو بکردیا بکریاں دا دو چوچو کے گارے سورچ پوچھایا کنے عبدالرحمن بن عبی بکر سبحان یا کنی چیز ہے جنی سیدھی اچھا فرمایا ابو بکر تیرا نالہ کے اسمانی یا رسول اللہ اللہ رسول میرا نالہ کے گیا ہے فرمایا ہاں ابو بکر تیرا نالہ کے گیا فبقا ابو بکرین ابو بکر اچھی اچھی رونڈا تو پچھے گی کیا ہے علی تو میرے بستر تے سو جاؤ میں کہا انہوں تے نندر آگئی علی نو کیونکہ بستر نبید ہے وہ در تے نندر بھی نہیں آئی کہاں لگائی بستر نبید ہے اتے علی ستے علی پاک ہے میں کہا بلکل ٹھیک ہے میں تے ویسے بھی علی نو پاک ماننا بستر تے نام ہی سوئے میں تے باب وضو ہوکے حضرت علی تے نام لے رہا تُو پانگتے چرس پی کے علی علی کرنے میں کہا نبید ہے بستر تے علی سو جائے علی پاک کیوں بستر نبید ہے اتے نبیس ہوتا ہے جس بستر تے نبی سو جائے بستر پاک اتے علی سو جائے علی پاک تجدی گوچ بستر والا خود سو جائے اللہ